اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی خوش آمدید کہتی ہوں خدسلس کورس میں آج جو ہے ہم لیٹر فا لکھنا سکھیں گے پریویس کلاس میں میں نے آپ کو آئین لکھنا سکھایا تھا آج جو ہے ہم فا لکھنا سکھیں گے فا کی جو شیپ ہے وہ کاف سے اور آئین سے ملتی جلتی ہے سوری آئین سے کہہ رہی ہوں واو سے تو ان دونوں کو جو ہے وہ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو فا کی اچھے سے پریکٹس کرنی پڑے گی تو ان کی جو شیپ ہے وہ آپ اس میں ملتی جلتی ہے سب سے پہلے ہم ڈبل پینسل کے ساتھ رائٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم کلم کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں علیف مدہ بناوں گی تو آپ نے ایک غور سے دیکھنا ہے میں کیسے رائٹ کرتی ہوں یہاں پہ جو ہے میں نے یوں علیف مدہ بنایا یوں ٹھیک ہے ایسے اس کو میں تھوڑا سا ڈاگ کر دیتی ہوں یوں ٹھیک ہے ایسی شیپ ہوگی اسی کو میں نے یوں گلائی میں لیا اور یہاں تک لے کے آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم یوں گلائی میں لے کے آئیں گے بلکل باگی شیپ میں ٹھیک ہے اس کو یہاں میں تھوڑا سا سری کروں گی یہاں سے بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو گہرائی ہوگی اس کی وہ ایکت ہوگی باگی طرح ہی ٹھیک ہے اگر یہاں سے میں اس کی لمبائی دیکھوں تو وہ دوکت ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں سے میں اس کی چوڑائی دیکھوں تو وہ بھی دوکت ہی ہوگی اگر یہاں سے یہاں تک اس کی گہرائی دیکھیں تو وہ ایکت ہوگا اور اگر یہاں سے اس کی ہم چوڑائی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے یہاں سے یہاں تک اگر ہم اس کی چوڑائی دیکھیں تو وہ چھے ایکت ہوگی ٹھیک ہے تین چار پانچ اور یہ چھے ٹھیک ہے اگر یہاں سے یہاں تک اس کی میں لمبائی دیکھوں ایک دو اور یہ تین اس کی جو لمبائی ہوگی وہ تین قط ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں سے یہاں تک میں لائن لگاؤں سیدھی ٹھیک ہے تو ایکت کا جو ہے فاصلہ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا نیچے رکھیں گے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تو یوں جو ہے ہم فا کی شیپ بنائیں گے یہاں پر جو اس کی گہرائی ہے وہ تقریباً تقریباً ایکت ہوگی ٹھیک ہے تو یوں ہم فا کی شیپ بنائیں گے ڈبل پینسل کے ساتھ اب آ جاتے ہیں کلم کے اوپر تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے سروکز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو سروک ہوگا وہ یوں علیف مدہ کا ہوگا ٹھیک ہے اس کی اگر ہم چوڑائی دیکھیں تو وہ دو قط ہوگی ٹھیک ہے اسی کے نیچے ہم اس کے گولائی دیکھتے ہیں تو یوں اس کے اوپر والے حصے کی ہم نے گولائی کرنی ہے یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سروک تو اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ بھی دو قط ہوگی ٹھیک ہے اگر یہاں سے یہاں تک اس کی ہم لمبائی دیکھیں وہ بھی دو قط ہی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کچھ اس کے سروک بنیں گے یہاں پہ اب دیکھیں ہم نے اس کو باگی شیئر دینی ہے ایک فروک کے ساتھ اس کو نیچے لے کے آئے اور ادھر سے پکڑا اور یوں گولائی ملے گئے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ یاد ہو تو میں نے باگی شیئر آپ کو بتائی تھی ایسے تو یہاں سے جو فاصلہ ہوگا وہ ایک ات کا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کی یہاں سے ہم پیمائش کریں تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو ملانا ہے تو گہرائی ایک ات ہوگی یہاں سے اگر اس کی پیمائش کریں ایک دو اور یہ تین یہ ہوگا ہمارا پہلا سٹروک ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا دوسرا سٹروک یہ ہوگا ہمارا تیسرا سٹروک یہ ہوگا ہمارا چوتھا سٹروک ٹھیک ہے اور یہ پانچ بان سٹروک یہاں سے یہاں تک اس کی جو لمبائی ہوگی وہ بھی تین کت ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا پہلے ہم نے یوں علیف مدہ بنایا ٹھیک ہے اسی کو ہم نے یوں گلائی میں یوں لے کے آنا یہاں تک ٹھیک ہے لے کے آئے اسی لائن اسی لائن کے اوپر کلم کو رکھنا ہے یہاں تک لے کے آئے ٹھیک ہے اور پھر یوں ہم نے اس کو گلائی میں لے جانا تو اس کو جو ہے آپ نے یوں پریکٹس کرنا ہے یہ میں نے الگ الگ سٹوکس بتائے ہیں اب میں ان سٹوکس کو ملا رہی ہوں تو یہاں بھی اس کی جو چوڑائی ہے وہ دو کت لمبائی بھی دو کت گہرائی ایک کت ٹھیک ہے یہاں سے گہرائی ایک کت یہاں سے یہاں تک تین کت ٹھیک ہے اور اندر سے اگر اس کی چوڑائی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے کت اگر اس کی ٹوٹل ہم چوڑائی دیکھیں تو وہ سات کت کی بنیں گے یہاں سے کت تو یوں جو ہے ہم نے ان سٹروکس کو ملایا اور فا کو بنا دی اب ہم بڑی کلم کے ساتھ رائی کریں گے یہاں پر فا کی فائنل شیپ دیکھ لیتے ہیں کتوں کی بغیر فا کو کس طرح ہم لکھ نا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں لسٹ پہ جا ہم نے اس کی نو کو باری کر دینا ہے نو کو موٹا نہیں رکھنا آپ نے ٹھیک ہے بلکل بھی اور آپ نے نو کو باری کر دینا ہے لسٹ سے ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس کی اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے